جب تو زنگل بہت گنے تھے اور کہتے ہیں سب کی کلم بنا لوں ایک پیڑ کی کلم کتنی بن جائیں گی چھوٹی چھوٹی پتری پتری ٹینیاں کی کٹ کٹ کرے کہتے ہیں ساتوں سمندر کی انک ختم ہو جا اور سب لیکھنی گھس جاویں اور درتی جتنا کاغذ ہو وہ بھی سماپت ہو جاویں پر گروہ جی کی مہمہ پھر بھی سیس رہ جاتی ہے اپنی آتماؤں ایک کتے کے زیون میں کتنا کشت پرانی کو ہوتا لکھنے لگو ماں کے پیٹ میں گرب میں دکھ بارہ تی گرمی میں سردی میں کتا جنم ہو جا پڑیا رہے گرمی میں ٹھٹھٹا رہے بوکھا پیاسا کیتا لٹھ مارا ہے کوئی ٹانگ ٹوڑ دے کیتا کیڑے پڑ جا کوئی بیمار ہو گیا کوئی سمالنے والا نہیں پنی آتماؤں آج ہمارے کو سمیں پہتا ہے روٹی مل رہی ہیں اور بڑیاں ٹیری کوٹ کے کپڑے پہ رہے ہیں اور دو روٹی کا ساتھ دن بڑیاں مارے نا جچتی کو نیاں یقین نہ ہوتا کہ ہم کتے سور بھی بن جاوانگے اب مارے نا جچن کیا ہوئے تو بدھان ہے پر بھوکا اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا اس کو اس سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے پرماتما ہی کی بدھان انسار تو کہتے ہیں ایسے ستگر کے برماتما بتاتے ہیں گروہ مانوس کر جانتے تینر کہیں اندے ہوئیں دکھی سنسار میں آگے یم کے پھندے گروہ کو مانوس کر جانتے تینر کہیں اندے اور پھر ہوئیں دکھی سنسار میں پھر کال کے پھندے بناتما امنے گروہ جی کو پرماتما ماننا پڑے گا پرماتما ماننے سے ہماری یہ پروبلم سول ہوئے گی نہیں تو نہیں ہو سکتی ہم اپنے ہی جیسا گروہ کو ماننے ایک مانوس روپ مان کر کے ہم یدھی اس کے ساتھ رہیں گے تو کبھی نہ کبھی دوست آپ کے من میں آوے گا اور یدھی آپ گروہ جی کو پرماتما مان کر چلو گے ویسے تو پرماتما او داس کو اپنی اوقات کا پتا ہے لیکن آپ کے لئے یہ کمپلسری ہے جیسے ایک میتھے میٹکس کا گنیت کا ایک پرسن ہوتا ہے جس میں جو رن کا ہوتا ہے اس میں ایک مول دھن گیاد کرنا ہوتا ہے گیاد ہوتا ہے تو اس کے اس پروبلم کو سول کرنے کے لئے اس پرسن کا حل کرنے کے لئے ماننا پڑتا ہے مان لیجیے مول دھن سو روپے اور مول دھن سو روپے نہیں ہوتا وہ تو کروڑوں عربوں میں ہوتا ہے وہ تو بہت بھاری راسی ہوتی ہے بہت بڑی راسی بگ اماؤنٹ ہوتا ہے لیکن وہ بگ اماؤنٹ ہے اوریجنل جو ہے وہ مول دھن واسطوک مول دھن تب ہی پرابت ہوگا جب ہم گردیو کو یعنی سو روپے کو مول دھن ماننگے کمپلیٹ کے یہی ہے تو اسی پرکار آپ جی نے گردیو کو بھگوان مانے گئے اب جیسے اس داس کے ستان پر پرماتمہ بھی آئے تھے کبیر پرماتمہ ایک سو بیس ورس رہے کچھ لے گئے یہاں ہم پسووں کے اندر اور ہم نے جب تک سکھ ہوئے تب تک دنیا کو بتاتے ہیں پھر ہمارے گرو جی کے پاس آتے ہیں یہ لاب ہوتا ہے ایسے دکھ دور ہوتے ہیں اور جب ایک پرک شیلی تھی ہم سارے انت بھی مکھ ہو گئے کیونکہ اس سمیں ہم نے ان کو ایک جلاہ ہی مانیا ایک مانوس مانیا اور ایک صد پرس ہی مان کے چھوڑ دیا ہم نے بھگوان نہیں مانیا اور جس کے ناماننے سے ہم ڈگ مگ ہو گئے اور ہمارا وہ question اب تک حل نہیں ہوا سول نہیں ہوا اب اس question کو ہم نے سول کرنا ہے اس پرسن کا اب حل کرنا ہے وہ اس طرح ہوگا پرماتما کہتے ہیں گرو گوبند دونوں کھڑے کاکے لاغوں پائے بلیہاری گرو آپنا جن گوبند دیوں ملائے کبیر ہری جے روٹ جا گرو کی سرن میں جاوے کہیں کبیر گرو روٹ گے تو ہر نہ کرے سہائے پرماتما بہت دھیان سے بچار کرو پرمیشورنہ کتنی پیاری وعانی بتائی ہے لیکن یہ جو کبیر جی کی وعانی ہے یہ ویدوں سے بھی جتل ہیں گوڑ ہیں ان ویدوں کو سمجھنا بہت کٹھین ہے لیکن ان کو سمجھنا ویدوں سے بھی کٹھین ہے اور یہ تو وہی سمجھا سکتے ہیں کبیر پرمیشور ہی تو پرماتما یہاں کیا بتایا ہے کبیر ہری جے روٹ جا جب تک آپ جی کے پن پرہربد کے پن چلتے ہیں تو وہ گکتی وہ بہن بھائی اچھی ستھیتھی میں رہتا ہے شریر بھی سوست رہتا ہے بڑی یا کوئی پوسٹ اچھی پوسٹ مل جاتی ہے اچھا پریوار ہوتا ہے لائک بچے ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے جب پن سماپت ہو جاتے ہیں اور وہ ست بھگتی کر نہیں رہا تو پھر ان کے اس کے اوپر پرہربد کے دکھ پرہرم ہوتے ہیں اور ان دکھوں کے کارن پھر اس کے اوپر آپتی کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اپنے آتما کوئی وقتی دکھی ہوتا ہے کسی کو بہت سہانیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کہتا ہے کہ بھائی مارا رام روح سے رہا ہے مارا تو بھگوان روح سے گیا روٹھ گیا لڑکے کی مرتی ہوگی بحث مرگی ایسے پھلانا نقصان ہو گیا کہنے لگے مارا تو رام روح سے رہا ہے مارا بھگوان روشت ہو گیا اور جن کے سکھ ہیں ان کے بارے میں عام آدمینوں کا اقرب آئی ان کے اوپر تا پرماتمہ کی نیاری رضا ہے گناہ راجی ہو رہا ہے پرماتمہ گناہ پرشن ہے تو پرماتمہ قبیر پرمیشورجی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کے پن ہے تو آپ سمجھتے ہو کہ رام راجی ہے پرسن ہے اور جب آپ کے پرہرم ہوتے ہیں آپ کے اوپرا پتی آتی ہیں تو اپنے آپ کہتے ہیں بھئی رام روشی گیا پرماتمہ رشت ہو گیا جیسے آپ جی نے ایک اینڈ پمپ سے اور گڑھا بڑھ رہا کھا پانی کا مٹھ کا جگ اور وہ جل آپ پریوں کر رہے ہو کہیں دور جنگل میں کھیتوں میں یا کہیں مزدوری کر رہے ہو یا گھر پہ دکان پہ جل رکھا ہے تو جب تک وہ گڑھے میں جل ہے آپ نسچنت ہیں گلاس لیا اور گٹ گٹ پیا اور اپنے لگے کام اور جب وہ پانی سماپت ہو جائے گا جل سماپت ہو جائے گا اس جگ کا گڑے کا تو وہ آپ کا رام روش گیا آپ کا جل کا گڑا کھلی ہو گیا اب جیسے کھتوں میں کام کر رہے ہوں اور ایک مٹھ کا پانی کا بڑھ لے گی گڑا وہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا جب پیاس لگی جور کی کہاں گئے ہینڈ پمپ کے پاس گئے وہ مٹھ کا پھیر بھر لیا اور پھر نسچنت ہوئے اب یہ سمجھئے کہ نلکہ تو ہے گرو جی اور جل ہے بگوان اب جیسے ایک مٹھ کے میں جل رکھا ہے اور ایک طرف ہینڈ پمپ کھڑا ہے ان دونوں میں سے آپ کس کو سویکار کرو گے آپ نے کوئی نیو کہے بھئی مٹھ کا چاہیے ایک گڑا یا اپنے ہینڈ پمپ چاہیے آبود ایمان ہو گڑے ڈیفائن کرنگی ضرورت کو جہاں انڈرسٹوٹ ہے بھئی ہم تو نلکہ دے دو اس میں تو ازار گڑے بھر لے جائے اور مٹھ کا سام تک بھی نا کام چلا چار آدمیاں کا گرمیوں کے دن میں اپنے آپ آپ محسوس کرو گے کہ ہم نتا ہینڈ پمپ چاہیے اور یہ دی ہینڈ پمپ خراب کر لیا آپ نے اس کا میسی یوج کر کر کیر ٹیک نہ کری اس کی تو پھر جل کہاں سے ملے گا رام مدد نہیں کرے گا اور پرماتمہ کہتے ہیں گروہ گوو بند دونوں کھڑے اب کس کے لاغوں پائے ایک طرف تو بھگوان کھڑا ہے ایک طرف گروہ جی ایک طرف مٹھ کے مزل ہے ایک طرف ہینڈ پمپ ہے آپ پہ اتر دیتے ہیں بلی ہاری گروہ آپنا جنہیں گوو بندیاں ملائے ہینڈ پمپ نہ ہوتا تو جل کہاں سے ملتا کبیر ہری جے روٹ جا یعنی جل ختم ہو گیا مٹھ کے کا گروہ کی سرن میں جاوے اینڈ پمپ کے پاس پہنچ جا اور کہہ کبیر گروہ روٹے گئے تو ہر نہ ہوت سہائے یدی آپ جی نے گروہ جی سے ہی آپ کی جو ہنا پریم نہیں رہا لگاؤ نہیں رہا تو پھر پرماتما ساتھ نہیں دے گا یعنی گروہ روٹ گئے گروہ جی کبر اٹھتے ہیں کہ آپ مریادہ کا پالن نہیں کرتے ہو بکواد کرتے ہو تو گروہ جی کو دکھ ہوتا ہے جن باتوں سے گروہ دکھ پاوے تین باتوں کو دور بگاوے تو اس پرکار کبیر جی کہتے ہیں گروہ کے دل سے اوتر ہے وہ سبد بے ہو نہ ہوئے جاکوں کال گھسیٹ ہی راکھ سکے نہ کوئے گروہ کے دل سے اوتر ہے اس کا نام کھنڈیت ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کال گھسیٹ کر لے جاتا ہے اس کا کوئی رکھ سک نہیں ہوتا ست گروہ کے دربار میں آپ پرماتوان نے سارے پوائنٹ بتا دیے ست گروہ کے دربار میں میری تھر تھر کا پیدے نہ جانوں کسی بات پر مہارا ٹوٹے نہ جاوے نیے کہ ہمارا کسی بات پر پرماتوان کے ہم دل سے نہ اتر جا ہمارا پریم ختم نہ ہو جا ایسا کوئی کاریا کریا کرم نہ بن جا ہم تھے تو پنیاتمہ یہ بگتی نو سفل ہوئے گی آپ جی کو گروہ جی کی اوشکتہ بہر گفہ تک اور ست لوگ پہنچنے تک اوشکتہ ہوگی کوئی نو سوچے نام لے لیا گرائیں بگتی کر لیں گے یہ ڈراما باجی دے پہلے ہم کریاں نہ کرتے چھے بھی نہ ہمیں ایک بجا کرتے چھے ہم جی گر گیر کا پایا چوڑ نوکر کا جایا کرتے وہ بگتی تھی اب کچھ کرنا ہے کہتے ہیں جن ہر جیسا سو مریہ تاکو تیسا لاب اس سا پیاس نہ بھاگ ہی جب لگ دس ہے نہیں آپ جو کریاں ہم کرتے تھے پہلے وہ تو سوا روپیہ کی اوپر ساتھ بینٹ دیا کی تا اور برت رکھ لیا منگلوار کا یا سکروار کا اور کہیں اور جتنی بھی آن اپاسنا ہم کرتے تھے کتوں کو ٹوک ڈال دیا چڑیاں کو ٹوک ڈال دیا کی تا اور چھوٹا موٹا دھرمپن کر دیا کہتے ہیں تو اوس چاٹ رہے تھے اوس کے چاٹنٹیں پیاس نہیں بجائے پیاس تو بجائے گی دو تین گلاس ہی پیاس لگ رہی ہو دو تین گلاس گٹ گٹ پیو ہے اور جب پیاس بجائے گی جن ہر جیسا سمریا تاکو تیسا لاب اوس سا پیاس نہ بھاگ ہی جب لگ دسین آب اب آپ جو ہنا گلاس کے گلاس پیرنے لگ رہے ہو یہاں پر ہے پرمہ آتمہ کی کوئی جوت بولتا ہے ہون کے لیے اور کوئی پاٹ کرواتا ہے کوئی ویسے گپت دان کرتے ہیں اور سمرن کرتے ہیں سیوا کرتے ہیں بہن بیٹیاں روٹی بناتی ہیں پرتن ساپ کرتے ہیں کوئی میٹ بچھا رہا ہے کوئی کسی طرح کی سیوا کر رہا ہے بگوان کے بچوں کی تو یہ اب آپ گلاس کے گلاس پیرنے لگ رہے ہو اور اس سے آتمہ کی یوگوں یوگوں کی پیاس سماپت ہوگی ترپتی ہوگی تو آج جو پرسنگ ہے وہ گرو جی کے لیے ہے گرو مان اس کر جانتے تینر کئی ہیں اند اوہیں دکھی سنسار میں آگ کال کے پھند پرماتمہ نے گرو دیو کے وصے میں کتنی پیاری وعنی بتائی ہیں آپ پرتن دن نت نیم کرتے ہو نت نیم صوبے والے اور اس کو آپ کے